اوکی اس ایبری بیڈی وہ پہ اٹنشن وی ایر نوی سٹارٹنگ سب کا دھیان رہے گا ہم سٹارٹ کر رہے ہیں لیکچر کو لیکچر کا نام ہے نون ایکشن یا اسٹیٹ ورب کیا نام ہے ہاں لیکچر کا نام ہے نون ایکشن یا اسٹیٹ ورب ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں اوکے انگلیش کا ایک مشیل ترین لیکچر ہے مگر بڑا ہی کومن لیکچر ہے بہت زیادہ بولا جاتے ہیں ہماری کانورسیشن میں بہت زیادہ کانورسیشن میں یہ حصہ لیتا ہے یہ ہی ہمیں کنفیوز کرتا ہے لوگ ٹینسز میں کیوں کنفیوز رہتے ہیں کیونکہ ٹینسز کے اس کی بات کر لیتے ہیں پریزن سیمپل کے لوگ پریزن سیمپل میں کیوں کنفیوز رہتے ہیں وہ اس لیے کنفیوز رہتے ہیں پریزن سیمپل میں کیونکہ پریزن سیمپل کے تین حصے ہیں ایک ہے ایکٹیو ایک ہے پیسیو اور ایک ہے نون ایکشن یا اسٹیٹ اب یہ تینوں الگ الگ کر کے ہمیں سمجھنے بس یہ تینوں سمجھ کے لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں اس لئے وہ ہمیشہ ہی ٹینسز میں ویک رہتے ہیں میرا یہ ماننا ہے جیسے لوگ نون ایکشن اور ایکشن کو مکس کرتے ہیں جیسے آئی ایم ٹیچر میں ٹیچر ہوں آئی پلے کرکٹ میں آئی ٹیچ انگلیش میں انگلیش پڑھاتا ہوں یہ دو الگ الگ جملے ہیں آئی ایم ٹیچر آئی ٹیچ انگلیش لوگ ان دونوں کو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد کنفیوز ہو جاتے ہیں دونوں کو مکس کر کے بولتے ہیں میں انگلیش پڑھاتا ہوں آئی ایم ٹیچ انگلیش یوں کر کے بولتے ہیں حالانکہ آئی ٹیچ انگلیش ہونا چاہیے اور آئی ایم ٹیچر ہونا چاہیے تو سٹیٹ ورپ یا نون ایکشن ورپ کافی کچھ کنفیوز کرتے ہیں اوکے تو لیکچر کا نام ہے پریزن سیمپل نون ایکشن ورپ اس لیکچر سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ریوائنٹ کرنا چاہوں گا پیچھے لے کے جانا چاہوں گا جب ہم لوگوں نے پارٹس او سپیچ پڑے تھے الفاظوں کی پہچان سیکھی تھی کہ ناؤن کیا ہے پرناؤن کیا ہے ورپ کیا ہے ایڈ ورپ کیا ہے کنجیکشن کیا ہے پریپوزیشن کیا ہے جب ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی وہاں پہ آپ کو میں واپس لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہاں ہم نے ایک چیز پڑھی تھی ورپ کیا پڑھی تھی ورپ ناؤن کسی بھی جگہ چیز شخص جانور کا نام کسی بھی چیز کا نام ناؤن ناؤن کی جگہ جو استعمال ہو پروناؤن ناؤن پروناؤن کی جو خاصیت یا اس کے بارے میں بتائے ایڈجیکٹیف ایسا پھر تھا ورپ ایسا الفاظ جو کسی ایکشن یا سٹیٹ کو شو کرے وہ ہے ورپ جو ورپ کی خاصیت یا ورپ کے بارے میں بتائے ایڈ ورپ پھر جو ناؤن پروناؤن ایڈ ورپ اور جملے کو ان سب کو جوڑے آپس میں پریپوزیشن پھر جو دو الفاظوں کو یا دو آئیڈیاز کو جوڑے کنجیکشن ایسے الفاظ جو فیلنگز شو کریں انٹرجیکشن یہ تھے پارٹس آف سپیچ آٹ کے آٹ ان آٹ میں سب سے پاورفل کونسا ہوتا ہے ورپ ہوتا ہے اسی طرف آپ کو واپس لارا ہوں ورپ کے اوپر جو پارٹس آف سپیچ ہم نے پڑھے تھے ورپ ہوتا ہے کیا ڈیفنیشن پڑھائی تھی میں نے ورپ کی دوبارہ ریکال کر لیں دوبارہ ریکال کر لیں یاد کر لیں دوبارہ ریکال کا مطلب یاد کرنا تو دوبارہ ریکال کر لیں کہ ورپ کی ڈیفنیشن آپ کو کیا بتائی تھی کہ یہ بتائی دیا آپ کو کہ میں نے اچھی بات ہے ساری definition آپ کو by heart ہونی چاہیے ہیں learn something by heart learn something by heart کیا مطلب ہے دل سے کوئی چیزی یاد کرنا learn something by heart زبانی یاد کرنا many people they learn قرآن by heart لوگ بہت سارے قرآن حفظ کرتے ہیں learn something by heart تو دوبارہ آتے ہیں verb کی definition کی طرف کیا میں آپ سے بات کر رہا تھا ابھی verb کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ verb کیا چیز ہوتی ہے verb کیا ہے جو definition اس دن لکھوائی تھی وہی revise کر رہے ہیں a word that shows an action or a state verb اتنا اہم الفاظ ہوتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ verb کے بغیر جملہ ہی complete نہیں ہے i play cricket i play بن سکتا ہے play cricket بن سکتا ہے i cricket نہیں بن سکتا اتنا اہم ہے جیسے میں i play cricket اس میں play verb ہیں اگر میں بلوں play cricket i ہٹا دوں تو بن سکتا ہے i play cricket ہٹا دوں تو بن سکتا ہے اگر میں یہ ہٹا دوں نا i cricket نہیں بن سکتا جملہ یہ verb کی اہمیت ہے اتنا اہم ہے اب دیکھیں کیا جاری ہے verb کی definition a word that shows an action or a state وہ اب ایک ایسا الفاظ ہے یا تو action کو شو کرتا ہے یا state کو شو کرتا ہے آپ انگلیش میں آپ کو کوئی بھی ایسا الفاظ جو آپ کو لگے کہ یہ کسی action کو شو کر رہے ہیں play read write speak آپ فوراں جو ہے نا سمجھ جائیں گے کہ یہ جو action کو کسی عمل کو شو کر رہے ہیں کسی کام کو شو کر رہے ہیں یہ سارے کیا ہیں یہ action ہیں یہ verb ہیں سارے تو verb کرتا کیا ہے یا تو action کو شو کرتا ہے یا non action state کو شو کرتا ہے یہی تو definition کہہ رہی ہے ایسا الفاظ یا تو جو کسی کام کو شو کریں یا state کو state کے میننگ کیا ہے state کے اگر dictionary meaning دیکھیں گے state کے دو میننگ ہیں ایک حالت اور ایک ملکیت ملکیت اور ایک حالت state کے دو میننگ ہیں تو ایسے الفاظ جو دو چیزیں شو کریں یا تو حالت یا ملکیت state کے میننگ ہی کیا ہے دو ہیں ہم جنگ کی حالت میں نہیں ہیں we are not in state of war ہم جنگ کی حالت میں نہیں ہیں United States of America ریاستیں ملکیتیں تو state کے میننگ ہی کتنے ہوتے ہیں یا تو non-action آپ کہہ لیں یہ بھی بڑا اچھا نام رکھا ہے action non-action یا state کہہ لیں تو all in all collectively بات کیا ہے کہ ورب ہم نے پڑا تھا ورب کیا ہوتا ہے ایسا الفاظ ہوتا ہے جو کسی action یا state کو شو کرے دو طرح کے ورب ہوتے ہیں کتنی طرح کے ورب ہوتے ہیں دو ایک ہوتا ہے action ورب کونسا ورب ہوتا ہے action ورب physical یعنی body کا استعمال کرتے ہوئے کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے physical physically کام ہو رہا ہوتا ہے اور یہ کتنے ہوتے ہیں unlimited ہیں بھئی unlimited یا میں کہہ سکتا ہوں uncountable ہیں uncountable ہیں بہت سارے ہیں بھئی action ورب دو ورب ہوتے ہیں action ورب اور state ورب action ورب کونسے ہوتے ہیں جس میں باڈی کا استعمال کرتے ہوئے کام کرتے ہیں اور ایکشن ورپ انکاؤنٹیبل ہیں بہت سارے ہیں اور دوسرا کون سا ورپ ہوتا ہے نون ایکشن یا اسٹیٹ ورپ سب سے پہلے تو یہ نون فیزیکل ہوتے ہیں اس میں باڈی کا استعمال نہیں ہوتا اور پلاس یہ ویری گوڈ پلاس یہ کاؤنٹیبل ہوتے ہیں گنے جا سکتے ہیں یہاں تک آپ کو بات سمجھ جاریے کہ سر ورپ کیا ہوتا ہے ایسا الفاظ جو کسی ایکشن یا اسٹیٹ کو شو کرتا ہے دو طرح کے ورپ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایکشن ورپ جس میں ہم باڈی کا استعمال کرتے ہوئے قائم کرتے ہیں اور یہ ایکشن ورپ انگلیش میں بہت سارے ہیں play, speak, read, write, go, come یہ سارے کیا ہیں سارے ایکشن ورپ ہیں پھر ہوتا ہے نون ایکشن ورپ نون ایکشن ورپ کیا ہے جس میں ہم باڈی کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور نون ایکشن ورپ تھوڑے سے ہیں countable ہیں آپ بولیں گے سار آپ بتا سکتے ہیں کتنے ہیں میں کہتا ہوں بالکل بتا سکتا ہوں کتنے ہیں گیارہ کتنے ہیں گیارہ ہیں آپ بولیں سار کہاں ہیں گیارہ میں کہتا ہوں یہ رہے گیارہ one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven گیارہ ہیں ورپ فرس فارم کتنی ہیں ایک, دو, تین, چار, پانچ, چھے, چھے ورپ فرس فارم سیکنڈ فارم کتنی ہیں ورپ ہیڈ تین تھرڈ فارم کتنی ہے bean اور head اور action ورپ کتنے ہوتے ہیں بہت سارے جیسے play play, played, played speak, spoke, spoken write, wrote, written اسی طرح گزے speak, come, go, watch hold کتنے سارے action ورپ ہیں مگر non-action ورپ تھوڑے سے کیا بات کرتے ہیں non-action ورپ دو چیزوں کی بات کرتے ہیں condition and property اس لیے ہم نے condition والے یہ لگ دیئے سارے property والے یہ لگ دیئے سارے حالانکہ ہمیں اس میں اچھا ہونا چاہیے expert ہونا چاہیے clever ہونا چاہیے مگر ہم اس میں weak ہوتے ہیں حالانکہ state ورپ کم ہیں تھوڑے سے آپ گولیں کہ سر یہ تو helping ورپ ہیں I am playing cricket آپ ان کو state ورپ کیوں کہہ رہے ہیں میں کہا تو انگلیش میں ایک چیز کا ہی role play کرتی ہے مانا یہ state ورپ ہیں مگر یہ state ورپ ہیں helping ورپ بھی ہیں جیسے word لے ہیں have 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 ایک action ورپ بھی ہے have ایک action ورپ بھی ہے I am having lunch action ورپ بھی ہے have ایک non action ورپ بھی ہے have ایک model بھی ہے should have have ایک phrase بھی ہے have to had to will have to have a positive بھی ہے I have my brother to drive car اس طرح have کے کتنے زیادہ uses ہیں انگلیش میں helping ورپ بھی ہے I have written lecture تو ایک چیز کہیں role play کرتی ہے تو یہاں تک بات سمجھ آئی کہ ورپ ہے a word that shows action اور state دو طرح کے ورپ ہوتے ہیں action ورپ اور state ورپ اوکے اور action ورپ بہت سارے ہیں جو کہ ہمارا concern آج نہیں ہے ہمارا مقصد یا ہمارا concern آج نہیں ہے that is not our concern that is not our focus وہ ہمارا concern ہمارا غرض یا ہمارا focus نہیں ہے concern اور غرض ہمارا concern اور غرض ہے non action ورپ state ورپ تو non action ورپ کیا ہوتے کتنے ہوتے ہیں گیارہ ہوتے ہیں total کیا کام ہوتا ہے اس میں physically body کا استعمال ہرگز نہیں ہوتا کوئی کام نہیں ہوتا بلکہ کیا بتاتے ہیں condition اور property تو condition کے لیے میں نے یہ لکھ دیا be is am are was were been property کے لیے لکھ دیا have or has had had اچھا اس کے علاوہ اب نئے جو انگلیش دان آرہے ہیں نئے جو اسکولوں میں پڑھایا ہے اس میں بولا ہے کہ بھئی non action یا state verb صرف condition property کی بات نہیں کرتے بلکہ اور بھی بات کرتے ہیں انہوں نے condition کو اور further divide گیا بولا condition کا مطلب کیا ہے condition کا مطلب ہے profession relation existence یعنی پیشہ کوئی رشتہ کوئی موجودگی حالانکہ دیکھا جائے تو سب جو انا دیکھا جائے تو commonly سب کیا ہیں condition ہے بس اور types میں barred دیا جسے noun کی types بڑھتی جاری ہیں پڑھانے کے لیے حالانکہ 12-13 ہیں مگر اور بڑھتی جاری ہیں اسکولوں میں فلانا noun یہ والا noun وہ والا noun حالانکہ دیکھا جائے تو وہ ایک ہی noun میں common noun یہ proper noun میں سب لائے کر رہوں گے property property کا اور تھوڑا گلا property کا مطلب ہے position illness یہ وہ سب کچھ حالانکہ بات وہ ہی ہے تو state نام ہی کیا ضبطس رکھا ہے چن کے meaning ہی دو ہیں condition اور property اس سے بہتر نام ہوئی نہیں سکتا تھا نام سے یہ آدھا سمجھا آجاتا ہے state verb بس مسئلہ یہ ہے state verb میں ہمیں یہ verb یاد کرنے پڑتے ہیں ایک اور بات آپ کو ہوتا ہوں verb یاد کرنے پڑتے ہیں اب آتے ہیں lecture کی طرف ہم پڑھیں present simple کیا lecture پڑھیں present simple یہ تو اس کا background تھا verb کے بارے میں اب lecture کا نام ہے present simple non action یا میں ایتا لکھ دیتا ہوں non action یا state آپ non action کہہ لیں یا state کہہ لیں دونوں بات ایک یہ دونوں نام بڑے زبدس رکھیں non action سے بھی سمجھاتا ہے ہاں بھئی non action non action کس میں action نہیں ہوتا ہے state سے بھی سمجھاتا ہے کہ بھئی اس میں conditional property کی بات ہو رہی ہے کسی کام کی بات نہیں ہو رہی okay تو present simple پہلے آجاتا ہے lecture جب اس کا ہم نے action پڑھا تھا تو یہ بات کرتا تھا routine action کی repeated action کی subject یہی فارمیلہ تھا آج بھی فارمیلہ یہی ہے subject verface form object جب ہم نے اس کا action پڑھا تھا repeated action کی بات کرتا تھا میں cricket کھلتا ہوں میں انگلیش بولتا ہوں میں presentation دیتی ہوں i give presentation helping what کیا تھے do or does i, we, you, they ان کے ساتھ do استعمال کرتے تھے he, she, it any name کے ساتھ does استعمال کرتے تھے فارمیلہ کیا تھا subject verface form object آج بھی یہی فارمیلہ ہے بس کیا change ہو گیا ہے definition sense اس میں بات کرتے تھے repeated action یہاں تو action کی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے یہاں بلکہ کیا اور ہے we use it for present state present کی condition present کی property بتائیں گے تو ہم کیا use کریں گے present simple کیا فارمیلہ ہے subject plus verface form plus object کیا کہتی ہے class آپ کہہ رہے ہیں سر فارمیلہ same ہے subject verface form plus object اس کا بھی same ہے non action والے کا action والے کا بھی same ہے تو فارمیلہ میں ایک فرق ہے وہ کیا فرق ہے پھر فارمیلہ میں کیا فرق ہوا یہ non action میں بات کرتا ہے وہ action میں بات کرتا ہے صحیح ہے بالکل صحیح ہے صحیح ہے آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں تینوں صحیح کہہ رہے ہیں تینوں صحیح کہہ رہے ہیں مگر بات یہ سیدھے الفاظ میں یہ ہونی چاہیے تھی سر present simple جو action والا تھا اس کا بھی فارمیلہ یہی ہوتا ہے subject verface form object سر یہ present simple non action والا ہے اس کا بھی فارمیلہ یہی ہے subject verface form object صرف فرق اتنا ہے سر وہاں پہ جو verp تھا وہ کون سا verp تھا کون سا verp تھا action verp سر یہاں پہ جو verp لگے گا وہ کون سا لگے گا non action verp non action verp یعنی کہاں پہ سے لگے گا اس box میں سے کوئی لگے گا کیونکہ ہے یہی گیارہ non action وہ تو چلو action verp uncountable تھے سر کوئی بھی لگا سکتے ہیں i play cricket i speak english i write lecture i go market i give presentation کوئی بھی لگ سکتا تھا مگر یہاں تو countable ہے ہمیں ان میں سے کوئی state verp لگانا ہوگا اس کے علاوہ ہم نہیں لگا سکتے اوکے تو چلیں lecture پہ آتے ہیں lecture کا نام present simple بات کرتا ہے کیا we use it for present state present کی condition اور property بتائی جاتی ہے کس میں present simple آپ کہتے ہیں سر present کی condition بتا دیں condition میں یا فردر کہتے ہیں سر profession بتا دیں میں کہتا ہوں اوکے i am a teacher میں teacher ہوں یہ کل پرسو تھا یا پہلے تھا یا ابھی کی condition ہے میری present condition تو میں کہتا ہوں i am a teacher اس میں subject کیا ہے یہ رہا i اس میں object کیا ہے for example یہ رہا object یہ ایم کیا چیز ہے verb first form کونسا verb ہے یہ رکھیں be is mr i کے ساتھ ایم لگتا ہے کونسا verb ہے یہ یہ action یا non action non action verb ہے i am a teacher میں teacher ہوں دیکھیں دونوں present simple ہیں i am a teacher i teach english اس کے بعد پھر relation پہ ایک جملہ میں نے بنایا ہے یہ بھی condition ہی he is my brother وہ میرا بھائی ہے he is my brother وہ میرا بھائی ہے تو he subject ہے for example my brother object ہے یہ اس کیا چیز ہے اس کیا چیز ہے یہ ہے verb he is my brother وہ میرا بھائی ہے we are happy میں کہتا ہوں آپ کوئی condition بتائیں اپنی کوئی حالت بتائیں کوئی state بتائیں آپ کہتے ہیں اکی سر اپنی بات کرتے ہیں تو آپ we لگاتے ہیں we کے ساتھ اس امار میں سے r لگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں we are happy ہم خوش ہیں we are happy ہم خوش ہیں تو happy اس میں object ہے we اس میں subject ہے اور r کیا ہے verb first form she is ill میں کہتا ہوں حفظہ کیوں نہیں ہے آتھیکہ بتائیں تو آتھیکہ کہتی ہے سر حفظہ کی condition بتا جاتی ہیں ان کو پتا ہے condition کس میں بتانی ہے present کی condition present simple میں بتانی ہے subject word first form یہاں سے b is mr میں سے ایک اور object یہ کہتی ہیں سر she is ill وہ بیمار ہے یعنی ہمیں b is mr ان چاروں میں سی کوئی verb use کرنا ہے condition کے لیے نہ کہ property کے لیے have or she is ill وہ بیمار ہیں اچھا condition کا negative بڑا آسانی سے بنتا ہے اس میں do or does نہیں لگتا I am a teacher negative is negative I am not a teacher interrogative am I a teacher yeah he is my brother negative is he is not my brother we are happy and question is are we happy simple simple اچھا یہ تو ہے condition پھر میں اس کے براور میں جملے بنائے کس کے property یہ آپ نے condition تو بتا دی کہ we are in class ہم class میں ہیں میں کہتا تاریخ کوئی condition بتاؤ تاریخ کہتے ہیں سر بہت آسان I am تاریخ میں کہتا اسی جملے کو property میں convert کرو کہ میں تاریخ ہوں کو میرے پاس تاریخ ہے سر I have تاریخ میرے پاس تاریخ ہے تو present simple action کا کام ہوتا تھا اس میں کیا ہوتا ہے we use it for present state present کی condition property بتانے property کے لیے I have a pen میں کہتا تاریخ کو property بتاؤ یہ کہتا sir I have a pen میرے پاس pen ہے وہ virus کا pen کس سے کئی سے بھی کئی سے لکھا جا سکتا ہے آمر خان سوال پوچھتے sir وہ اتنے million dollar کا pen بنائے تو فاؤنٹن pen نہیں استعمال ہوتا تو پینسل کیوں نہیں استعمال کی اس میں وہ پین میرے پاس pen یہ سبجیک کیا ہو گیا یہ i سبجیک ہے a pen object یہ have کیا چیز ہے property یہ چارٹ ہمیں یاد کرنا ہوگا کتنے ٹینس ہیں جو non action بنتے ہیں ٹینس بارہ میں سے چھے ٹینس جن کا non action بنتا ہے present simple past simple future simple یعنی simple والے تین present perfect یہ والے تینوں میں teacher ہوں میں teacher تھا میں teacher ہوں گا میں دس سال سے teacher ہوں میں دس سال تک teacher تھا میں دس سال کے لئے teacher ہوں گا یہ چھے جملے property میں آجائیں تو میرے پاس pen ہے میرے پاس pen تھا میرے پاس pen ہوگا میرے پاس دس دن تک پہن دن کے لئے pen ہوگا یہ چھے lecture اس طرح بنیں گے اس میں سے ہم نے پہلا والا پڑھا ہے we use it for present state okay so he has knowledge اس کے پاس knowledge ہے she میرے دوسرے دوسرے دیکھیں ان کے کام دیکھیں پوری کلاس سے انہوں نے دعا کروائی اجتماعی بلہ سر ان کی طبیعت بہت خراب ہے دعاوں کی ذرخواست ہے پتہ نہیں کیا کیا بلہ سر ڈاکٹر نے بول دیا بلہ کیا بول دیا بھائی بس یہ بلے کہ دعا کریں آپ لوگ بلہ سر آگا خان ڈاو حسن نے کہا تھا میں سفورہ سے سزوگی لیا ہوں گا سزوگی سزوگی میں بیٹھ کے جائیں گے anyway she is ill وہ بیمار ہے condition اسی کو property میں لے جاتے ہیں اس کو بخار ہے she has fever تو بیماری ایسی چیز جو condition میں بھی آتی ہے property میں بھی آتی ہے she has fever اچھا اب میں بات کر رہا تھا اچھا اب تھوڑا سا جملے پوچھ لیتا ہوں ہم ground میں ہیں we are in the ground condition property condition ہے میرے پاس copy ہے میرے پاس notebook ہے condition property ہے property ہے میرے پاس mobile ہے condition property property میں mobile ہوں I am mobile یہ کیا ہو گیا condition یہ کیا ہو گیا condition میں پاکستان میں ہوں I am in Pakistan condition ہے property ہے condition ہے میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے یہ کیا ہے property ہے condition کا negative بڑا آسان ہے بہت آسان I am a teacher میں teacher ہوں negative کیا ہوگا سلمان negative کیا ہوگا I am not a teacher سوال کیا ہوگا am I a teacher میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں سلمان سے کہتا ہوں are you hungry کیا تم بھوکے ہو کہتا ہوں yes sir I am hungry condition ہے بھئی hungry I am not hungry am I hungry اچھا property میں negative کیسے بنتا ہے یہاں تھوڑی problem ہے یہاں do or does لگتا ہے present simple کے rule کے مطابق I have a pen negative کیا بنے گا I do not یا don't I do not have a pen negative میں do or does لگے گا جسے لکھا ہے she has fever she does not has نہیں have she does not have جب does not آئے گا تو has have میں change ہو جائے گا ہاں she does not have fever اسے fever نہیں ہے does she have fever جیسے میرے پاس موبائل ہے آپ میرے پاس موبائل نہیں کیا میرے پاس موبائل ہے do I have a mobile ہفظہ کہتی ہے سر ہمارے پاس knowledge ہے we have knowledge ہمارے پاس knowledge نہیں ہے we don't have knowledge کیا ہمارے پاس knowledge ہے do we have knowledge حسن کہتے ہیں سر بڑا مسئلے کی بات بتا دی یہ تو آپ نے I have a car اور اس کا negative سر بڑے مسئلے کی بات بتا دی آپ نے I do not have a car do I have a car میں کہتا ہوں چلو تمہاری تھوڑی سی مسئلہ حل کر دیتے اگر تمہیں problem ہو رہی ہے I American طریقے سے negative بنا سکتے I have a car American کہتے ہیں I have a car میرے پاس car ہے میرے پاس car نہیں ہے I have no car میرے پاس car نہیں ہے مگر سوال تمہیں اسی بنانا پڑے گا I have a car I do not have a car I do not have a car do I have a car جب میرے پاس car ہے آپ بلتے ہیں کوئی سر آسان طریقہ negative بنانے کا جیسے وہ تھا I am happy I am not happy am I happy I have a car I have no car Americans بناتے ہیں مگر کوئی ان سے پوچھے جب سوال بناوگے جب do لگانا پڑے گا do لگانا پڑے گا like this so condition and property today we people learn about present simple we use it for present state present condition present property بتانے present simple use formula subject verb first form object helping verb do or does condition property and what verb first form is am are have and has in way use no this this lecture our detail first lecture this state verb is why we have studied first base and we have non action verb please make sentences ہمیں سیسے